ایک بہت ہی خوبصورت کلام اپنے امام آلہ حضرت فاضلِ بریلوی الہرامت الرزوان کے ہم اور آپ سب سماعت کر رہے تھے خوبصورت لہجہ تھا بھائی حسنیل مدسر صاحب جو بہت ہی اچھی آواز میں کلامِ آلہ حضرت سے ہماری رعاب کی سماعت کو صاف کر رہے تھے حضرات یہ اس امام آلہ حضرت کا لکھا ہوا کلام تھا ایک روز میرے امام کی بارگاہ میں ایک شخص اپنی صاحبزادی کو لے کر پہنچا بولا حضور اعلیٰ حضرت آپ میری اس صاحبزادی کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیں ان کو بیعت کر لیں میرے امام نے اس لڑکی کو اپنے مریدین میں شامل کیا اس کو دامن وابستہ کیا پھر اس کے بعد اس شخص نے میرے امام کی بارگاہ میں اپنے جیب سے نکال کر ایک لفافہ رکھا میرے امام نے اس لفافے کو دیکھ کر کہا کہ اس میں کیا ہے تو وہ مریدین فرماتا ہے سرکار آپ نے ہماری صاحبزادی کو اپنے دامن سے وابستہ کیا ہے چند روپے میں آپ کو نظرانے میں دے رہا ہوں میرے امام فرماتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ اسے لے جائیں تو وہ شخص سوچا کہ لگتا ہے حضرت کو اس میں پیسے کم لگ رہے اس وقت میں تیس روپے بہت بڑی قیمت تھی اس شخص نے کہا حضور اس میں تیس روپے نہیں اس میں ساٹھ روپے سے قبول کر لیا قربان جائے میرے آلہ حضرت پہ میرے آلہ حضرت فرماتے اس میں ساٹھی روپے ہیں اگر اس میں ساٹھ لاکھ روپے بھی ہو تو احمد رضا اسے قبول کرے گا یہ اس ذات بابرکت کا کلام جناب حسنین مدصر صاحب ہماری اور آپ کی سماعت کے حفالے کر لیتے میں دو نصریں پڑھتا ہوں ہم جانتے ہیں آپ کی سماعتیں ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک سے پہنچ جانی چاہیے بھائی مدصر صاحب شیئر سنے کہ یاد احمد رضا میں جیتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ مسلسل پریشانی کا سامنا آپ حضرت کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ نہیں بولیں گے اگر آپ کی سماعتیں اگر صاف ہو گئی ہو تو کم سے کم ایک نعرہ ضرور بلند کر دے یاد احمد رضا میں جیتا ہوں آلہ حضرت کا ایک جیتا ہوں ادھر والے لوگ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں ایسا نہیں کہ آپ کا نمبر فضل بات آئے گا ان کے ہی ساتھ آپ کا شمار ہے یاد احمد رضا میں جیتا ہوں آلہ حضرت کا ایک جیتا ہوں اس لیے دم ہے میرے سینے میں میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں جو بریلی کا دودھ پیائے ایک نعرہ بلند کر سکتا ہے اللہ وکبر یا رسول اللہ زندہ بات اس سال آنے والے کافلے جو مدینہ شریف کی طرف جائیں اللہ پاک اس کافلے کے ساتھ ان کا بھی شمار فرما دے یاد احمد رضا میں جیتا ہوں آلہ حضرت کا ایک جیتا ہوں اس لیے دم ہے میرے سینے میں میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں حضرات اب آئیے آپ کی پھر اسی خوبصورت سمات کی حوالے میں سنہ خان مصطفیٰ جناب احمد رضا سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازے ان کا استقبال ان چار مصروں کے ساتھ کہ پرندے پیار کی بولی میں مل کر نات پڑتے ہیں مدینہ کے مناروں میں کبوتر نات پڑتے ہیں یہ دھرتی نات پڑتی ہے وہ امبر نات پڑتے ہیں نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نات پڑتے ہیں ممبر رسول پر جلو بار علماء اکرام و نات خانے حضرات پیش نظر سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب مل کر محبت کے ساتھ درو شیف کا نازانہ پیش کریں رسول اللہ و سلام علیکم یا حبیب اللہ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے فرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے اور کس کی جلت کس کی جلت جو میرے آقا کے برابر آئے کسی کی جھڑت جو میرے آقا کے برابر آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امام میرے آقا نے تو نبیوں کی امام کی ہے سر بیگر رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ پہلے تو پہلے تو تمہاری چادر سے پہلے تو تمہاری چادر سے جو زدان کی خوشبو آتی ہے پہلے تو تمہاری چادر سے پہلے تو تمہاری چادر سے پہلے تو تمہاری چادر سے جو زدان کی خوشبو آتی ہے جب رخ سے سرکتا ہے پڑتا جب رخ سے سرکتا ہے پڑتا قرآن کی خوشبو آتی ہے نعرے تبیر نعرے رسال فیضانِ آلہ جشنِ خاتم النبی نادیا مشاہر قرآن کی خوشبو آتی ہے جب رخ سے سرکتا ہے پڑتا چوتہ سو برس کا عرصہ ہوا میراج کی شب کو گزر ہوئے چوتہ سو برس کا عرصہ ہوا میراج کی شب کو گزر ہوئے چوتہ سو برس کا عرصہ ہوا چوتہ سو برس کا عرصہ ہوا میراج کی شب کو گزر ہوئے چوتہ سو برس کا عرصہ ہوا ابھی تک اس گھر سے مہمان کی آتی ہے واللہ ابھی تک اس گھر سے اور یہ شیر میں بطور خاص حضرت مولانا حسن عزا کی جانب سے پیش کر رہا ہوں سماعت فرما لیں واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے اور وہ دونوں جہا کے مالک ہیں اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے وہ دونوں جہا کے مالک ہیں اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے وہ دونوں جہا کے مالک ہیں وہ دونوں جہا کے مالک ہیں اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے اس ٹوٹی چٹائی بستر سے اس ٹوٹی چٹائی بستر سے اس ٹوٹی چٹائی بستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے اور ٹوٹی چٹائی بستر سے اس ٹوٹی چٹائی بستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے جب رخ سے سرکتا جب رخ سے سرکتا ہے پردہ اور کہتے تھے آقا کی کہتے تھے تڑپ کر آقا کی کہتے تھے تڑپ کر آقا کی کہتے تھے تڑپ کر آقا کی اُلفت میں اُو ایسے کرنی یہی اُلفت میں اُو ایسے کرنی یہی میدان اُحد سے آقا کے میدان اُحد سے آقا کے تدان کی خوشبو آتی ہے میدان اُحد سے آقا کے اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کی سرکارے کی اُلفت کے باعث سرکارے کی اُلفت کے باعث یہ میرے رضا کی عظمت ہے یہ میرے رضا کی عظمت ہے یہ میرے رضا کی عظمت ہے جو شہریں پرے لی سے ہم کو جو شہریں پرے لی سے ہم کو حسان کی خوشبو آتی ہے جو شہریں پرے لی سے ہم کو حسان کی خوشبو آتی ہے جب رخ سے سرکتا ہے بردہ دعاوں کے ساتھ مرتا سمات فرمائے کہ یہ میں تو نہیں کہتا شہدہ قرآن گواہی دیتا ہے یہ میں تو نہیں کہتا شہدہ قرآن گواہی دیتا ہے یہ میں تو نہیں کہتا شہدہ یہ میں تو نہیں کہتا شہدہ قرآن گواہی دیتا ہے قرآن کی ہر ایک آیت سے قرآن کی ہر ایک آیت سے قرآن کی خوشبو آتی ہے یہ میں تو نہیں کہتا شہدہ قرآن گواہی دیتا ہے یہ میں تو نہیں کہتا شہدہ قرآن گواہی دیتا ہے قرآن کی ہر ایک آیت سے قرآن کی ہر ایک آیت سے اس مانے کے خوشبو آتی ہے جب رکھ سے سرکتا ہے پردا اسلام علیکم